عظیم ایوی گھر نہیں بھیو دے پلے ہیں نی ایوی نہیں بھیو نے کہہ دا مار لنا ایک گھرنا کوئی نہیں ابو دادا توانو ہور زیادہ کمائی کرون لی کھاتا کھولیا کہ دے 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 دنیا دا نکمہ مال بہت دو حضر چبو دادا رہے سن کے آنکھے کہ اللہ الرسول اگر میرے دو باغ میں دے دیاں منوں کی مرو حضور نے فرمایا اچھیاں اچھیاں لمیاں کھجوراں تے بڑے بڑے وسیع بنگڑے جنتے انہیں پوچھا کہ اللہ الرسول کون زامن ہے حضور نے فرمایا محمد زامن ہے صل اللہ علیہ وسلم حضور نے بخن بخن کیا کہ بہت اچھا بہت اچھا واہ واہ مگر ناری آکھا کہ ابو دادا ایک باغ جو رکھلا ایک جڑا دے انہیں اچھیاں پھر سب جڑا آل آنا اوہ میں خدا دے رسلی جنتے کٹھیاں رکھ لیا تے مر کے باغ گیا بچے کار بنیاں سی بچے بچے پھیر رہا سی صبح زائی وقت بی 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 بچے پھیر رہا سی خجوراں ٹکی ہیں انہوں نے چوڑیاں چپانیاں سی ابو دادا نے دروازے سے کھڑے ہو کہ اچھاں امت دادا بی بی اپنے کہ نکل رہا اور خجوراں سٹھ دے ہو میں باغ جڑا بیچ دے ہو بی بی نے پچھا کہ کہ دیا چھ بیچیاں پھر میں اللہ انگھ بیچ دے ہو پھر رسول اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ امت دادا نے اکھا رابی حد تجارت دیری تجارت نفع آلی تو بڑا سچا سلدا کیا شاہ باج تو بڑا چنگا سلدا کیا سٹھ کے آگی اللہ دے رسول پیدا کیا گلہ آنجھے پیسہ کری جانا کہ عیسائی آکنڈے بود داکنڈے بکواستہ کی فیضہ پھر لیاو کہ پھر لیا اللہ دے رسول دیتا انہا سامنے دنیا او کیا سی کنہ شریعر مٹھا ساری خلقے کس درین جا محتاج نے کوئی کسی دا محتاج امیر درے سی انہوں آف فکر کہنا دے بوان کے جائیے انہوں پوچا دیئے ساڑے زمین کردہ فی اموارے بھکر لسالے والمہنون انہوں سے قضا حسان کرنا جی کردہ کوئی جہن جندا یا تیرے دنے سے دہلات میں آئے تیرے دنے سے دے سکا اے دی میں محافظ اے ہندانا اُلٹا ہے ہندانا میں تیرے دنے سے سوالا حسان کرنا کون ہے ہدا مدیونر کردہ دین والا آدمی بے وکوف ہے دنے کردہ لینا اوہ دا حسان مندہ تو اللہ تعالی جنہوں جدو کوئی دے بے بندہ اللہ تعالی اوہ دے نام دے کیوں ہیں انہیں حسان دے سان تو جدو اللہ کینڈا ہے انہوں نے ان کے معلوم میں ان کا حق ہے کوئی نہیں فرمایا کہ خیرات ہے حق میرا ہی معلوم ہے کہ میں اپنا دہلہ یو میں نے اوہ دے دے واپس کیلہ مرتے انہیں حسان کیتا تیرے حسان کرنا نے فرمایا خیرات باطل جنہیں انہیں حسان کیا سارا اٹھ گیا انہوں نے بھی نظر نہیں آیا کہ تیرے حسان کیتا اوہ دا حق کو انہوں دیتا اور انہیں نیکی کیتا تاہل خدا دے نیک بندے کسے غریب دیکھے تاہل رہی یار تیرے حسان اٹھ گھڑا میرا کیسی ہے دنیا یہ چار کوڑیاں ہیں فناہ ہو جانے سے شاید دنیا تو سی چلے جانا ہے تو اے میرے کو اعمال لے کے میرے آگے لے کھاتے دماغ اے لاکو چلا کے اور کروڑاں کنا میں انہوں ملنا اس تو نیکی تو تیری ہے مگر تعلیم صرف دین دیئے سلام دیئے اتو سوا ہٹ کے سوچ لو دنہ مرضی عقل کو ڈالا سوال ہی نہیں پیدا کہ یہ خود غرضی ہے دنیا اے ہوئی ہے ہر بند نے اپنا عیس کرنا چاہی ہے میں نے پھر بشرا مرضی پھر دی جو دے بچے میں پھر کیوں نے کرنا یہ کوئی قیامت نہیں کوئی خدا نہیں کوئی نیکیدہ ملنا نہیں میں نے سوچنے دیکھڑی روڑ یہ چیزیں برحق ہے دفعر آرام نہیں پیدا پھر رونا ہی آنا دفعر توبہ ہی کرنے سارے ایسی مجرم اس ملک سے کیوں ایسا نظام نہیں بنا سکتا یہ زکاة دا صدر زیادہ مرحوم نے بنا ہو دا کی حال ہے یعنی ہر بینک جو سرمایا اگر رو دے زکاة ہر سال ایمان نہ کھٹی ہے کئی عربہ ملکان دے کردے لے جاندے ہیں اس ملک گھری کوئی نہیں دیکھ مگر رو دا بھی حال ہے کہ سیاسی طورتے اپنے بڑھون دے ہیں جو دے ناظر میں زکاة کمیٹی ہیں دے وہ سارے اپنے بڑھون لیں دے کشاب چھوٹے دستر کر آکے سو دتار ہزار لکھ لیں صفرہ پا لیں دے لٹی جاندے یہ سو ہر پاسے بے ایمانی اور کرپشن ہے یہ فساد یہ دے حضرت حود علیہ السلام آن دے جو دے ایک پاسے ہر چیز جگہ تے یادگارہ بڑھ رہی گا ایڈ 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 محل بن رہا ہے ایک پاسے لوگ پکھے مر رہا ہے بیمار ہون دی نشانی نہیں ایک پاسے آدمی دا کوئی حصہ جسم دا بہت موٹا ہو جائے دجا سوکت ہے تو تندرست آدمی معاشرہ ہو سوے تندرست ہے دسوے جسنا خون ہونا پورا جسم ہو دے سپلائی ہوئے خون سارا تندرست ہے ہمیں پتلائی ہوئے دجے ایک پاسے دباؤ بڑھ جائے پریشر بیلٹے ہی پڑ گیا دجے پاسے نہیں داریا خون مرنے ہی نا فی اے معاشرہ دا فساد ہے تمدن لفصاد ہے کہ معاشرہ دا کوئی طب کا امیر ہو جائے تو خوش آلہ دے پکھے مرنے اے کوئی انہوں سوسائٹی نہیں کرنا چاہے پڑھے لکھے بڑھے سوسائٹی کی ہے سوشل ملٹ جوڑ کے رہے ہیں ملٹ جوڑ کے کادے رہ رہے ہو جیدو ہر بندہ اپنا حلو صدا کرتے دجے انہوں پکھا مار رہا بلکہ لٹ رہا رشنسان لہ رہا ہے انہوں کو ترہ ترہ نہ مارونداد بٹو رہا اے سوسائٹی انہوں معاشرہ کیسے معاشرہ کی اشیر چو نہیں کرنا نعمل اشیر ساتھی ساتھی بن کے رہے ہیں انہوں معاشرہ آندے ساتھی نہیں سارے ایک دوسرے ہیں ڈھنگ مار دے وہ سمدھو جرندے کوئی چور ڈھاکو کٹھے ہوئے ہیں اشیر کوئی نہیں ساتھی کوئی نہیں آشیر وہ انہوں نے سجن بن کے رہو ہر کوئی دیدی خبر لے دین اسلام ہے اللہ دے رسول نے سلاحات و سلام اکدن فرمایا کہ میں نے اپنے ساری امت و پیارے اشری اشری یعنی میں نے بہت محبت ہے جو کرمہ حضرت علی لی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجیزہ نے آپ نے انہوں نے لیکیا کیا تو بندیا لیکیا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں من سے اگر میں ہوں وہ ہوں منی اے تھوڑے دے بندیا نجی کہ میں نے ایک سمد دوہ نہیں ہے اشری بھی ہونا جی حضرت علی موسیٰ اشری دن دا کبیلہ کہ لوگوں نے پسیا یا رسولہ ساری دنیا انہیں معجرم سار ہے کہ تسی کیا میں منہوں اشری سارے ہیں تو پسندے پھر میں ہاں اشری یعنی میں دیکھیا کہ سفر تھی ہون یا وطر تھی ہون جدوں کسے کو زیادہ ہندی روٹی ٹوکی یا کوئی خجورہ وغیرہ دنیا کو تھوڑا او سے وہ کپڑا سارے سارے کٹھا کر رہیں گے اور انہوں پھر برابر بان کے کھا لیں اے اس قبیلت میں دیکھیا اس پاروں میں کیا کہ اشری مجھ سے ہے انہوں نے اشریوں سے اے وہ مصابحات دیلی سلام بندہ کہ نہ ہوئے تو پھر لیننگی چرائی ہونا ضرور کافر مریا خدادہ منکر ہویا روسی ہویا مگر خدادہ حضور جو پیش ہویا اکبال نے ہو دی ترجمانی کی پھر رب نے پوچھا تو کیوں نہیں سی مندہ منہوں نے کیا میں بے وکوف سی چنوں نہ مندہ مگر جو دنیا دے حالات سی رب میں انہوں تیرے خلاف کر رہا نا تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہین تلخ بہت بندہ مزدور کے حقا جتوں میں بشرا مردیاں بیکھی ہیں چاتر پنچ پنچ سال بچے نو آئے تو آئے مردے بیکھے میں منکر ہو گیا کہ خدا ہوندہ دیل ان پھرزانہ دال من جڑے ایس کر رہا ہے اور دوسرے پاس ہے مرری دنیا تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہین تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے حقا کنے لوگ ہیں جڑے کرت سالے کسی چکھر چاہ گئے کسی چکھر چاہ گئے کسی چکھر چاہ گئے کسی جیلان پوچھ رہے دے نہیں سکے جرمانہ صرف ہزار ہزار دو ہزار پھسے یا غریب کسی نے جا کے کر دی خبر رہی بہی آرہ ہزار دو ہزار کسی اللہ جہل والے پھڑو چھوٹے چھوٹے بچے بہت سر معاشرہ جڑا معاشرہ اخلا اپنا عیش کر رہا کوئی خبر نہیں بسواز ہو رہا ہے درس ہو رہا ہے سیمینار ہو رہا ہے مصر چوکاری آ رہا ہے بکھرے آ رہا ہے قرآن پڑ رہا ہے اچھے ہاتھ رکھے گاں ہو جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پانگ پیٹی یہ سمد نشا چڑے کسی انویں شرم نہیں ہوں دیکھ قرآن یہ آیا قرآن آلا نہیں خبر اللہ نے حفظ علیہ السلام بہت سیا کہ وہ سر اللہ پیغمبر نے آکھیا اور لوگوں تسیہ کم کیوں کر دی ہن شروع تو پڑھ لیا اللہ اسے دنہیں پیغمبران دیکھ کسی نہ کر گی اس سورہ شعرہ پڑھن دیکھتا ہر رکوع تو بات یاد نہیں کچھ عید اللہ پاک برمونداد انہیں قصہ سنا اللہ رسول علیہ السلام قومیں قذبتہ دن المرخ کہ آدھی قومیں آج مگر پیغمبران تختلاف نہیں اس تو دس بندے آنڈے نا کہ کبھا کارا ہے ایک آنڈا میں نوانوں سچا مننا دسے نہیں سچا مننا تسیہ آپ پہ انصاف کرو در پر داد باقیان نوانوں چھوٹھا گالتے دس دے دس ہی کو آنڈے اس تو پیغمبر ایک نو چھوٹھایا نہیں یاد رکھو کہہ تائیسہ نہیں سچا موسیٰ نہیں سچا محمد نہیں سچا وہ آدم علیہ السلام تو سارے آنڈا من کر انہوں نہ کہو کہہ لے کتاب پھڑا کافر پیغمبر تے سارے بیاک زبان ہیں انہوں تو ایک ہی توہید ہے کی آخرہ انہوں نے فرق ہے کوئی کہ چوانا کسے انہوں میں مننا کہ اس دے قرآن دوائی دے جنہ اللہ نفر قبینا حد میں رسل اصنی اللہ دے رسول اللہ جنہوں نے ذرا فرق نہیں کر دے کسے انہوں منی ہیں لکھے نہ منی ہیں یہ در پردہ سارے آنڈے چوٹھا کہا بات ایک قذبت آدھو نرم رسل نے فرمایا قوم آدھو نے اکر ایک پیغمبر نے چلیا تو پردہ در سلسل سارے پیغمبران کہ سلسلہ ہی چوٹھا اسی پیغمبران نہیں ماندی اس قارا لہما خوب منہود ان اللہ تتکون جنہوں اللہ دے پیغمبر حود علیہ السلام نے انہوں نواز کیتا اللہ تتکون اور یہ چاکیا ان کے بھائی نے ایک کئی رکھے چکڑے بھائی کہہ پائی 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 وہ پائی پائی اس طرح کوئی بھی نہیں کہیں گا ترسلہ دردہ ہوننا ہی ہے جنہاں کسی آم پائی کوئی اکل بھی کریا کرو کوئی ایت آگے ہی کوئی حدیث آگے ہو پائی دا لفظ آگے ترجمہ نہیں کرنا قرآن پر آئیت سے ساری صورتنا چاہیے چرا ہونا کہ حود ان کے بھائی حود نے کہا ان کے بھائی سالے نے کہا کافر قوم دے بھائی برادری چوزی انہوں نے بچوزی قوم پاروں برادری پاروں انہوں نے پائی سے اور یہ ہونا ہی چاہیے دا سی باروں نبی آوے جا کہہ نو ناظی حال دا نہیں پڑا کوئی نہیں جانتا بھی ایک کون سی دکی پیچھے کرنا رہا وہ لوگ کہتنے گا بیار کی پتا نو سو چوئے کھا کے بلی حاجنوں چلی عصیدی جانے پیچھے دے کر ترجمہ دا رہا اللہ کہ تو آنے سامنے جمعات پڑھیا نکے ہندے تو تسی انہوں جانتے کوئی تبا کرو دیاو کوئی ایہ بیرس اس تو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کھڑے ہو کے صفحہ دے پہلی گل کی پچھی باچ دسیا کہ میں نبی آن رسول پہلے فرمایا تسی ساری عمر دے منو جان دے میرے بارے تسی کی آن دے دس سو چاریس عمر دے منو کی پہ سب نے آکھا تو صادق اور امین ہے تیرے مسیح قدی چوٹ بول دینے سے پہلا منہوں دا پیغمبر پہر آنڈا کی توڑے ویچنی دیا